سلام علیکم امید آپ خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی صرف سے بڑی کمپنی گولڈن سٹریل ملز جو کہ سوال پلانٹ بیچنگ پلانٹ اور بلوک میکنگ جو مشینز ہے بنانے میں بہت فیوریٹ ہے پورے پاکستان بھر میں سی پا کے پروجیکٹس ہوں پاکستان آرمی کے ہوں یا اس کے علاوہ نیس پاک ایف ڈبلی او ڈی ایچ ای بیر یہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں سب میں الحمدللہ ایٹی پرسنٹ شیر ہے س جو کنکریٹ میکس کرنے کے لئے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو کنکریٹ میکس ہوکے لگتا ہے وہ بیچنگ پلانٹ سے مکس ہوتا ہے اور پہلے جو بیچنگ پلانٹ نیارمل چل رہے ہیں وہ بیچنگ پلانٹ ہوتے ہیں ایک جگہ پر isی بیچنگ پلانٹ لگا ہوئے وہاں پہ آپ نے کنکریٹ میکس کرنا ہے اور اس کو ٹرانسٹ مکسر کے ذریعے موو کر جانا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ تو وزار سے بعد ڈی بھی گا ہ Lehans موبائل بیچنگ پلانٹ کو آپ یوز کریں وہاں پہ اس کو ٹریکٹر کے پیچھے ڈالیں اور موبائل بیچنگ پلانٹ کو لے جائیں وہاں پہ اپنا کام کمپلیٹ ختم کریں اور اس کو موپ کریں اور اپنی آن سائٹ لائے کھڑا کر دیں یا دوسری جگہ پہ رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو کنکریٹ مزید چاہیے تو اوورال بیچنگ پلانٹ جو ہے پورے پاکستان بھر میں الحمدللہ جو کہ نارملی جیسے کہ بلوک پلانٹ ہے اس میں بھی اٹی پرسنٹ شہر ہے اور جو بیچنگ پلانٹ ہے وہ بھی الحمدللہ کافی زیادہ تعداد میں پورے پاکستان بھر میں انسٹال ہو رہے ہیں تو اس میں جو نارمل چائنیس بیچنگ پلانٹ آتے ہیں ان سے یہ کاؤسٹ میں بھی لو کاؤسٹ ہے اور ویسے بھی اس کی جو کوالٹی ہے جو سٹیل ہے وہ بہت ہیوی سٹیل اس میں لگا ہوئے کیونکہ پاکستان میں اس کی مینٹیننس آفٹر سیل سفیس سبھی کچھ ادھر پاکستان میں موجود ہیں نارمل جو امپورٹر ہوتا ہے وہ اس کے ویٹ کی وجہ سے کسٹرم و کیا جاتا ہے اور تقریباً چھ ماہ کے بعد اس کی جو آرمز ہوتے ہیں سٹیل کی جو مکسر کے آرمز ہوتے ہیں پٹنگ ہوتے ہیں وہ ساری چینج کرنا پڑتی ہیں تو اس میں ہم نے پروپر جو ہے سٹیل اس کو پروپر بار بار پریکٹیکل کرنے کے بعد سٹیل کی ہارنس کرنے کے بعد اس کو یوز کی ہے اور اس کی جو جتنے بھی پارٹس ہیں سب کچھ ادھر پاکستان میں آویلیبل انسٹالیشن کی سبسید بغیرہ بھی تو اس کی آپ کو اگر مزید رہنمائی چاہیے تو آپ گولڈن س سٹیل میلز ڈاٹ کام آپ وزید کر سکتے ہیں یا سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بیچنگ پلانٹ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے پرائس کے حوالے سے یا مزید کوئی بھی آپ کو معلومات چاہیے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ